تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین القوامی موضوعات پر مبنی، مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے کٹی وی آفیشل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ایک ویڈیو کیا تھا جہاں پر آپ کو یہ بتایا تھا ہم نے کہ ہماری ایک مسلمان بہن جن کا نام سمینہ ہے ان کو یہاں پر زبردستی روکا گیا قادیانیوں کی جانب سے اور قادیانیوں کی جو نیجی سیکیورٹی ہے اور یہاں پر جو انہوں نے ناکے لگائے میں ہیں اور مسلمانوں کو آئے روز جو تنگ کرتے ہیں اس کے حوالے سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا تھا اور جو ہماری مسلمان بہن کو زبردستی روکا اور ان کو کہا کہ آپ تلاشی دیں اور یہ سارا واقعہ ہم نے آپ کو کچھ دن قبل ج جو کی ٹی وی پر ہم نے ویڈیو نشر کی اس میں ہم نے آپ کو اس سے متعلق سب آگاہ کیا تھا اسی سے متعلق ہم آج چنام نگر میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ہماری بہن جو ہیں سمینہ وہ موجود ہیں جن کو کہ قادیانیوں کی جانب سے زبردستی روکا گیا زبردستی تلاشی دینے پر مجبور کیا گیا لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں ان اپنی بہن کو جو کہ قادیانیوں کی اس گھنڈا گردی کے آگے ڈٹ گئی اور یہ ابھی بھی ڈٹی ہوئی ہیں اور میں آپ کو ان کا تھوڑا اللہ نے ان کو اسلام لانے کی بھی توفیق عطا فرمائی بہن سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک بات اسلام قبول کرنے پر آپ ہمارے ناظرین کو تو اپنا بیک گرونڈ بتائیں اور انٹروڈکشن کروائیں کہ آپ نے اسلام کب قبول کیا اور کیوں قبول کیا اور اس کی کیا وجوہات تھی سب سے پہلے میں بہت زیادہ مشکور ہوں آپ کی کہ آپ چناب نگر میں تشریف لے کے آئے اور میری قبول اسلام کی وجہ یہ بنی تھی کہ میرا قادیان جانا ہوا تھا قادیان کو اتنے زیادہ قریب سے دیکھنے کے بعد جو بچپن سے ہمارے ذینوں میں ایک بار ڈالی گئی تھی کہ قادیان جو ہے وہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ مکہ مدینہ کی حیثیت رکھتا ہے قادیانیوں کے لیے اور ہم گئے بھی اسی عقیدت کے ساتھ تھے لیکن ادھر جا کے ایسا کچھ بھی نہیں تھا لیکن قادیان کو دیکھنے کے بعد ادھر تیرہ دن رہنے کے بعد زندگی کبھی بھی متاثر یا کہتے ہیں کہ ان سے مغلوب یا ان سے محبت کے اندر جانے کے لیے تیار ہی نہیں تھی ہر روز کوئی نہ کوئی ذین میں سوال ہوتے تھے میرے والد جو ہیں وہ ایک متشدد قسم طبیعت کے مالک تھے لیکن میری والدہ جو ہیں وہ بہتی نرم خو اور بہتی اچھے دل والی خاتون تھی پھر اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے سوال جواب کا چلتا رہا کبھی محمدی بیگم پہ بحث کرنی تو لیکن ان کے کسی جواب سے بھی دل جو ہے متمن نہیں ہوتا تھا تو کادیانیت کو رد کرنے کا جو انجام میں لوگوں کا دیکھتی تھی وہ بھی ایک ڈر اور خوف پیدا کرتا تھا کیونکہ بچے بچیاں جب سوال جواب کرتے تھے ان کو ڈی گریڈ کرنا ان کی تظلیل کرنا ان کا جو ایڈوکیشنل سسٹم ہوتا ہے وہ مفلوج ہو جاتا ہے ان کی کسی نہ کسی ایرے غیرے نتو خیرے کے ساتھ شادی کر دی جاتی ہے اور بچیاں بچے مجبور ہیں بچوں کو آکھ کر دیا جاتا ہے گھر بدر کر دیا جاتا ہے تو بچے کہاں پہ جائیں مزارات پہ جا کے سوتے ہیں لڑکے خودکشی کر لیتے تھے دریاں میں چھلانگ لگا دیتے تھے لیکن ان کا کوئی بھی پہلو جو ہے وہ دنیا کے سامنے آتا ہی نہیں کبھی بھی نہیں آتا تو ہم نے جب چھوڑا تھا قادیانیت کو میں نے میرے والد نے اور میری والدہ نے ہم نے بہت ہی پر سکون اور اچھے طریقے سے چھوڑا تھا اور مرزا قادیانی کو سوری مرزا مسرور کو ہم نے لیٹر لکھا تھا کہ ہم آپ کو بہت ہی بائزت طریقے کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں ہم اب آپ کے ساتھ مزید نہیں چل پائیں گے لہٰذا ہم آپ سے توقع کرتے ہیں کہ آپ ہماری زندگی کو سوشل بائی کارڈ کے ساتھ ڈسٹرب نہیں کریں گے لیکن وہ فیکس کرنے کے بعد اس وقت فیکس کا زمانہ تھا دوزار چودہ کی بات ہے تو فیکس کرنے کے بعد اسی ہی دن اسی ہی گھنٹے میں ریپلائی آ گیا تھا اور پورے محلے میں یہ بات ایسے پھیل گی تھی جیسے ہم نے کوئی ٹیروریسٹ اٹیک کر دیا ہو اور محلے کے وہ لوگ جو ہم سے پیار کرتے تھے جن میں بچپن گزرا جیسے ہمسائے میں شاپ تھی دکان تھی سبزی والی دکان یا آپ جب ایک سسٹم میں رہتے ہیں آپ کے قریب قریب بہت ساری سہولتیں ہوتی ہیں تو ان کے بغیر جینا بہت زیادہ مشکل تھا پھر قادیانیت کو چھوڑنے کے بعد قادیانیت کو رد کرنے کے بعد اس کو ترک کرنے کے بعد پھر میری شادی ہوئی مسلمان گھرانے میں اور پھر شادی میں بھی ہر طرح کی رکافتیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کبھی گھر میں ان کے چھاپے پڑتے تھے کبھی کچھ مسئلے بناتے ہیں اس کے بعد میرا واپسی تھی بیلجیم کی میرے ماں باپ کے ساتھ پھر ایسا سوشل بائی کارڈ کیا گیا کہ وہ برداشت نہیں کر سکے اور جو میرے بہن بھائی ہیں وہ اس چیز سے خوش ہوتے تھے قادیانی جو بھی سوشل بائی کارڈ کرتے تھے اس سے وہ انجوائی کرتے تھے کہ ہم دیکھا مرزا قادیانی پہ لانت ڈالنے کا انجام یہ ہوتا ہے اس طرح زلیل و خوار ہوتے ہیں اچھا بہن آپ نے بتایا کہ آپ قادیان بھی گئی تو قادیان کے بارے میں بتائیے گا کہ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا نعوذب اللہ جو مرزائی ہیں وہ مکہ اور مدینہ سے تشبیح دیتے ہیں اس کو تو قادیان میں آپ نے کیا دیکھا اور وہاں آپ نے اس کو کیسا پایا قادیان کو مکہ کی حیثیت دیتے ہیں اور جو چناب نگر ہے اس کا پرانا نام ربوہ ہے تھا انہوں نے خود رکھا تھا سب سے پہلے اس کا نام چک ڈھیگیاں تھا اس کے بعد انہوں نے ربوہ رکھا پھر نیا قادیان پھر چناب نگر جب ہم لیٹر لکھا کرتے تھے مرزا تاہر تھا اس زمانے میں اس کو لیٹر لکھتے تھے تو لیٹر کی ایک سائٹ پہ لکھتے تھے ربوہ مدینہ منورہ ہاں جی ہم مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے یعنی کہ قادیان مکہ تھا ہمارے ذین کو اس طرح معاف کیا جاتا تھا اور جو اس وقت کا نام تھا ربوہ ساتھ ہم لکھتے تھے مدینہ منورہ لیٹر پہ ہم خود لکھا کرتے تھے تو ادھر جانے کے بعد جس عقیدت سے میں گئی تھی یا میری والدہ یا پورا ایک گروپ گیا تھا اور ادھر ایسا کچھ بھی نہیں تھا منارہ تل مسیح کے جو قصے ہمیں سنائی جاتے تھے جو تصویریں ہمیں دکھائی جاتی تھی وہ ڈش انٹینہ پہ ان کے پروگرامز آتے ہیں وہ منارہ ایسے دکھاتے ہیں کہ دنیا کی سب سے روشن منارہ یہی ہے لیکن وہ بستی کے درمیان ایک ہے اس کی کوئی بھی ایسے الگ سے حیثیت یا ویلیو نہیں ہے لمبی لمبی لائنے لگا لیتے ہیں منارہ تل مسیح جو بنایا ہوا ہے اس کو ہاتھ لگانے کے لیے اس کے گرد گھومنے کے لیے اس کے اندر بھریک سی سیڑھیاں ہیں بس دو بندے اوپر جاتے ہیں اس تنی مطلب پریشانی سے اوپر جانا پھر چومنا پھر دوبٹا اپنا اس کو پہرنا منارہ تل مسیح کو کہ اب یہ تو دوبٹا مس ہو گیا بڑی اقیدت سے پھر وہ جو بیت الدعا ہے جس میں مرزا قادیانی بیٹھ کے دعا کرتا تھا پہلے کہتے ہیں وہ بیت الخلا تھی وہ چھوٹی سے یہ تین لوگ اس میں کھڑے ہو سکتے ہیں اگر اس میں داخل ہوگے تو وہ جو دعا کرے گا وہ تو صدہ بلا حساب ہی وجائے گا جنت میں تو اس کے لیے لائنیں اتنی لمبی لمبی لگتی تھی تو جو بزرگ لوگ تھے میں ان کو دیکھتی تھی کہ اتنی مشکل سے لائنوں میں لگے ہیں ایک تو یہ دھکے کھا کھا کے قادیان پہنچے ہیں ٹرینوں پہ چڑے ہیں پھر بسوں پہ چڑے ہیں پھر اترے ہیں اب یہ لائنوں میں اور میں سردیوں کے دین تھے اتنی زیادہ ٹھنڈ دسمبر میں ہوتا ہے یہ میلائن کا یہ جو کہتے ہیں جلسہ جلسہ ہاں جی تو وہ بلکل ایسی ہی ہے لکی رانی سرکس کی طرح کبھی ادھر کو چلے جاؤ کبھی ادھر کو تو پھر مرزا قادیانی کی قبر پہ روزانہ جانا پھر مرزا قادیانی جہاں پہ چہل قدمی کرتا تھا اپنی بیویوں کے اور وہ جو عورتوں کے جھرمت میں اسٹیشن تک جانے کی اسے عادت تھی ٹرین دیکھنے کی تو وہ جس جگہ پہ وہ ٹرین تک ہم نے جانا راستے میں اگر کسی کو کوئی پتھر مل گیا ہے کوئی چھڑی مل گیا ہے چوم لینی پکڑ کے ساتھ بیگ میں رکھ لینی تو وہ جو عقیدت کی اندھی تلوار میں نے ادھر دیکھی کہ یہ تو سب سے بڑھ کے جو اگر اس کو ماننے کے بعد بھی شرک کا وہ میار تھا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ ہم مرزا قادیانی کی پوجہ کرنے آئے ہیں مجھے تو وہاں پہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں محسوس ہوا کہ ہم نماز جو ہے وہ خدا کی ذات کے لیے پڑھ رہے ہیں مجھے تو بالکل ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے جو جو ادھر کا میار ہے زندگی کا وہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے مرزا قادیانی کی پوجہ ہم کرنے آئے ہیں اچھا بین یہ بتائیں کہ یہ جو تیرہ جولائی کو واقعہ پیش آیا اور ہم نے بھی کی ٹی وی نے بھی اس سے متعلق ایک پروگرم کیا تھا اس کی ذرا تفصیل بتائیں ہم نے تو تفصیل جو ہمیں ملی پھر ہم نے اس کو پروگرم کیا اس کی ذرا دوبارہ سے خود آپ تفصیل بتائیں کہ آپ کہاں سے آ رہی تھیں کہاں روکا اور پھر قادیانی یہ جو گنڈا غردی کی گئی اور آپ کو اترنے کا کہا گیا رکشے سے اور پھر سالہ یہ واقعہ کیا ہوا جی بالکل یہ ایکچولی میں جب سے آئی ہوں پاکستان میں آوائیڈ کرتی ہوں کہ میں ان کے جو چناب نگر کا بازار ہے ادھر کچھ میں لینا دینا نہیں کروں میں ایک روپے کی بھی چیز جو ہے وہ لینا ادھر سے اپنے لیے حرام سمجھتی ہوں چنیوٹ سے شاپنگ ہو جاتی ہے یا لالیاں یا سرگودہ یا فیصلہ باد لیکن اس دن یہ ہوا تھا کہ بنیادی گھر کی کوئی چیز چاہیئے تھی مجھے تو گھر میں میرے ہسپنٹ جو تھے وہ تھوڑا بیزی تھے تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ایک چھوٹی سی چیز کے لیے میں کسی کو بولوں یا میں ایک چیز لینے کے لیے دور دراز جاؤں تو گھر میں بچہ تھا میری ہنہین سسٹر ان کا بچہ تھا ہیلپ کرنے کے لیے وہ ہوتا ہے تو اس کو میں نے لیا اور میری بیٹی بھی گھر میں ہی تھی تو میں گئی ہوں اور میں نے وہ چیز لیے اور میں واپس آرہی ہوں بلکل میں کوئی ادھر جا کے کوئی ایکٹیوٹی نہیں کر رہی تھی کوئی میں وہ لوگ نہیں بنا رہی تھی کچھ بھی نہیں بنا رہی تھی جس میں نے وہ ایک پلاسٹک کی چیز لی ہے ڈبا سا لینا تھا وہ لے کے میں واپس آ رہی ہوں رکشے پہ اور انہوں نے جو مین انٹرنس ہے چھناب نگر کی بلکل مین روڈ سے اترتے ہی جو مین انٹرنس ہے ادھر ایک لڑکے نے مجھے ایسے روکا اس کے ساتھ ایک دو لوگ اور بھی کھڑے تھے لڑکے تو میں نے سوچا اس کو شاید رکشے پہ بیٹھنا ہے تو وہ کہنے لگا آپ آگے نہیں جا سکتی میں نے کہا کہ کیوں کہتا آپ ہمارے لیے مشکوک ہیں میں تو کسی بلڈنگ میں کبھی گھسنے کی کوشش نہیں کی ان کے نہ کبھی ہسپٹل میں نہ ان کا بہشتی مقبرہ ہے کسی جگہ پہ بھی جہاں پہ مجھے پتہ ہے کہ ہمارا بچپن ادھر گزرائے کہ ہمیں پتہ ہے کہ کیا چیز لیمٹ سے کراس کرنی ہے اور کون سی نہیں کیونکہ ہم جو کادیانیت کو رہت کرتے ہیں وہ اپنے اندر ایک اور طرح کا ڈر بھی رکھتے ہیں ہماری بھی فیملی ہوتی ہے ہمارے بھی بچے ہوتے ہیں ہمیں بھی ایک طرح کا تھوڑا سا لحاظ رکھنا پڑتا ہے تو میں نے کہا آپ کو کیا شک پڑھا ہے کہتا آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کو ڈالا آ رہا ہے وہ پرائیوٹ ہاتھیں میں لے کے جائیں گے اور آپ کی تلاشی لیں گے جب اس نے یہ کہا تو میں نے کہا تلاشی آپ ادھر ہی لے لو پرس ادھر ہی دیکھ لو میرے پاس پرس تھا اس میں کوئی ایسی مشکوک چیز نہیں ہے تو اس نے آگے بڑھ کے میری ہاتھ پہ ایسے کہا تنو پتہ نہیں لگ دا تو اگے نہیں جا سکتی جب اس نے ہاتھ پہ ایسی کیا نا تو پتہ نہیں مجھے پھر کیا ہو گیا مجھے حصہ آ گیا کہ اس کی جھرت کیسے ہوئی آگے ہو کے ہاتھ کو ایسے کرنے کی جیسے کسی پاگل بچے کو بندہ سمجھانے کیلئے ایسے زور سے کرتا ہے نا کہ تم آگے نہیں جا سکتی تمہیں ڈالا ہی سمجھائے گا تو میں پھر رکشے سے اتر کے میں نے کہا بلاؤ ڈالا اب میں تمہارا ڈالا ضرور دیکھوں گی سنا بہت ہے جب سے پیدا ہوئے ہیں ان کے ڈالوں کی دہشت جو ہے ہمارے دلوں میں ہے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو جہاں سے مرضی جس کے مرضی گھر سے وہ کھیلنے جاتی تھی گھر سے تو کہتے تھے وہ بچی ٹھیک نہیں ہے ڈالا لے گیا ڈالا لے گیا وہ ماں باپ شرم کے مارے باہر نکلتے ہی نہیں تھے تو وہ ڈالوں کے بارے میں ہم نے بہت ساری سٹوریاں جو سنی ہوئی ہیں میں نے کہا آج میں نے ڈالا دیکھ کی جانا ہے پھر وہاں پہ کراؤڈ بن گیا بہت زیادہ مسلمان بہت زیادہ لڑکے لڑکیاں جنہوں نے مجھے شکاید کی کہ باجی ہم یہ چناب نگر کی مین انٹرنس سے گزرتے ہیں پڑھائی کے لیے دوائی کے لیے یا کوئی فارمیسی پہ جانے کے لیے یا بنیادی کوئی فوٹو کاپی کروانے کے لیے تو ہمیں مشکوک نظروں کے علاوہ ہمارا بیک بھی چیک کرتے ہیں اور ساتھ کبھی پوچھتے ہیں کون سی تنظیم سے ہو کون سی ڈالا آ جائے گا تمہیں فلان جگہ پہ لے جائیں گے تو کئی بچیوں نے کہا کہ ہم نے اپنا ایجوکیشنل پروگرام ہی ختم کر دیا ہے کہ ہم گھر میں کچھ چھوٹا موٹا کام کر لیں گی ہم آگے پڑھتے ہی نہیں ہیں دیکھیں ان کی دہشتگردی کی وجہ سے لوگ کتنے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اردگرد کے دہات میں کہیں ایسی سہولیات نہیں ہیں آپ میرے ساتھ چل کے دیکھ سکتے ہیں نہ ہسپیٹل کی نہ ایجوکیشن کی نہ کالیجز کی ساری سہولیات جو ہیں یہ ان کے پاس ہیں انہوں نے اپنے پنجوں میں رکھی ہوئی ہیں تو جب کوئی مسلمان بچہ بچی اس طرح انہریسمنٹ کا شکار ہوگا تو وہ کیا پڑھ سکے گا وہ کیا اپنے باپ کی دوائی دوائی کے لیے تو آپ کو آدھی رات کو بھی آنا پڑھ سکتا ہے تو اس طرح سے بہت سارے بچے بچیوں نے شکایت کی تو پھر پولیس ادھر کی مقامی آگی انہوں نے پھر کراؤڈ کو تھوڑا کم کیا وہ لڑکا تو انہوں نے فوراں غائب کر دیا اور پھر جو ہے ایف آئی آر پہلے انہوں نے پریشر ڈالا کہ آپ ایف آئی آر نہ کروائیں لیکن میری یہ ڈیمانڈ تھی کہ وہ لڑکا اسی جگہ پہ آئے اسی کراؤڈ میں اسی جگہ پہ آ کے معذرت کرے تو بات ختم ہے ورنہ اس طرح نہیں ہوتا آج میں ہوں کل کوئی اور بچی ہو سکتی ہے تو پھر ایف آئی آر ہوئی لیکن ابھی تک اس کا کوئی بھی قادیانیوں نے سلسلہ مطلب ہاتھ نہیں آنے دی ابھی گرفتاری نہیں ہوئی نہیں بلکل بھی نہیں کیونکہ ان کے اپنے پرائیویٹ سیلز ہیں اور پاکستان میں ایک جگہ ان پہ اگر کوئی قانونی کاروائی ہوتی ہے تو یہ مائیگریٹ کر کے دوسرے شہر میں چلے جاتے ہیں جیسے سیال کورٹ میں ہوگا تو ادھر آ جائیں گے ادھر ہوگا تو سرگودہ چلے گے ان کے اپنے سیلز ہیں ان کے اپنے مشن ہاؤسیز ہیں جو ایک قسم کا ریاست میں ریاست ہیں اس پہ کوئی بھی ہاتھ نہیں ڈال سکتا یہ بتائیے گا کہ جو سپیشلی جو آر پیو فیصلہ باد ہیں ڈی پیو چنیوڑ جو ہیں ان سے کیا درخواست کرنا چاہیں گی کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہماری پنجاب پولیس آج کل بڑی متحرک ہے اور قانون کی امپلیمنٹیشن کرنے میں کافی متحرک ہے آج کل تو یہ جہاں پر یہ جو مقامی تھانہ ہے کیوں آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا اور اس کی آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجوہات ہیں اور آپ ان کو آر پیو ڈی پیو کو کیا پیغام دیں گی آر پیو ڈی پیو میرا تو ایسا فرس ٹائم ایک ہے ایکسپیرینس لیکن جو مجھے دیکھنے میں آیا کہ انہوں نے فورا ہم سے تعاون کیا ہے اس کے بعد ان پہ جو پریشر بن رہا ہے وہ بن رہا ہے مجھے نہیں پتا کیوں یہ دیر لگا رہے ہیں حالانکہ اس لڑکے کا نام اور جتنے بھی اردگیر تھے سارا کچھ پولیس کو معلوم ہے اور فوری طور پہ اس جائے وقوع پہ کہلیں پولیس نے تعاون کیا ہم سے پولیس نے ایف آئی آر کے لیے آئیں بائیں شائیں بلکل نہیں کی ایف آئی آر کھٹی گئی ہے لیکن اس کے بعد ہم بھی یہ جانتے ہیں کہ طاقت کے سامنے یہ کمزور کو سرندر کروانا جانتے ہیں لیکن اس کے بعد ان پہ پریشر بنا رہے ہیں وہ قادیانی جماعت کے جو بڑے بڑے ادھر لیڈرز بنے ہوئے ہیں آپ کا کہنے کا مطلب ہے جو قادیانی جماعت کے یہاں پر جو رہنما ہے وہ تھانے کو مقامی تھانا جو اس کو پریشرائز کر رہے ہیں جی وہ پریشرائز کر رہے ہیں کہ اس بات کو رفا دفا کریں میرا مطالبہ ہے کہ ان سے جلد از جلد اس بات کا پوچھا جائے اور اس آدمی کو ضرور گرفتار کر کے اس کے جو ہیں قانون کو جو بھی قانون ہے موجودہ اس کو ضرور استعمال کیا جائے تاکہ آئندہ کسی بھی شہری کو عام مسلمان بچی بچہ نہ اپنی ایڈوکیشن ترک کرے نہ اپنا علاج ترک کرے نہ ادھر آنا جانا وہ ایک انہریسمنٹ کا شکار نہ اسے ایسے ہی لگے جیسے ہم پاکستان نہیں ہیں اور پاکستان ہمارا ہے اور ادھر ایک ایسی گھٹن کی فیلنگ آتی ہے جیسے آپ کوئی علاقہ غیر میں داخل ہو گئے ہیں جیسے پاکستان سے آپ اٹھ کے کوئی اسرائیل میں داخل ہو گئے ہیں جہاں ہر جگہ ہر بچہ بچہ جو ہے آپ کو ایسے لگتا ہے کہ اس کی آنکھ میں کیمرہ فٹ ہے اس طرح سے آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں ہاں جی جی ناظرین یہ ہے لمحہ فکریہ کہ کیسے پاکستان کے اندر ریاست کے اندر ایک ریاست قائم ہے اور یہاں پر کروڑوں کی تعداد میں بسنے والے جو مسلمان ہیں ان کے خلاف کس طرح سے ریورس ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے یعنی کہ چند مٹھی بھر قادیانی غنڈا اناصر کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان اس وقت یرغمال ہیں قادیانی جماعت جو کہ پاکستان کی سالمیت کے لیے مستقل طور پر خطرہ ہے جو کہ انڈیا اسرائیل اور دیگر پاکستان دشمن قوتوں کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف سازشیں کرتی ہے اب یہ وقت آ گیا کہ یہاں پر ان کے ہاتھوں ہماری مائیں اور بہنیں جو مسلمان بیٹیاں ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قادیانی جماعت کے نیجی سیکیورٹی کے ادارے یہاں پر مسلمانوں کی تلاشی لیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں پر سٹیٹ کے اندر ایک سٹیٹ قائم کی جائے میں یہاں پر آر پی او فیصلہ باد اور جو ڈی پی او چنیوٹ ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو ملزم ہے اس کی تصویر موجود ہے اس کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے اور تاکہ یہاں پر کوئی لائن آرڈر کا مسئلہ پیش نہ آئے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو یہاں پر جتنی چوکیاں ہیں یہاں پر غیر قانونی قادیانیوں کی طرف سے بنائی گئی ہیں اور جو ان کے نیجی ڈالے اور سیکیورٹی کے نام کے اوپر جو دہشت پھلائی ہوئی ہے اس کا بھی فوری طور پر جو ہے یہاں سے فوری طور پر خاتمہ کیا جائے کیٹیوی آفیشل کے ساتھ حسن رانہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ